آپ نے کہا کہ حکومت جماعت کے وزراء ان کے عراقین کی گفتگوسن ہیں حکومت میں تو آپ بھی ہیں آپ بھی حکومتی جماعت ہے صرف نون لیگ ہی حکومتی جماعت نہیں ہے میں حکومتی جماعت کے مراد میں مسلم لیگ کی ذکر کر رہا ہوں جی بالکل آپ بھی حکومتی جماعت ہیں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کائرہ صاحب میڈیا کے اوپر ڈال دیا سارا معاملہ لیکن معاملہ تب سنگین ہوا جب بلاول بٹو صاحب نے ایک جلسے میں ایسی بات کی بلکل آپ نے فرمایا سوال میرا یہ ہے کہ بلاوت صاحب خود بھی کابینہ کا حصہ ہے وزیراعظم صاحب سے ملاقاتیں رہتی ہیں پارلیمان کا حصہ ہے آپ سمیت دیگر سینئر لوگ کابینہ کا حصہ ہیں پارلیمان کا حصہ ہیں وہاں پر ڈیبیٹ جنریٹ نہیں ہوئی لیکن میڈیا پر آکے جلس آیام پر آکے دھمکی کی صورت میں جو ہے کہ ہم پھر ووٹ نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی خود چاہتی تھی کے میسیج اکراؤس جائے اس قسم کا کہ پیپلز پارٹی کے نون کے ساتھ تحافظات اور اعتراضات کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ بھی الیکشن جیئر میں ایسا نہیں ہے دیکھئے ہم الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کشمیر میں الیکشن لڑا ہم باقی جگہوں پر الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اپنے اپنی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس ملک کے سب سے بڑی اور جنرل ہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس ملک کے سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے اب مسلم جی کی تقریف سنیں گے وہ اپنے لیڈرشپ کو کہیں گے وہ کہیں گے میاں نوازشی کی قربانیاں بہت بڑی ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو سنیں گے وہ کہیں گے کہ ہماری جماعت تو پاکستان بننے سے لے کے کہ آج تک پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑی ہے سو ہر جماعت یہ کلیم کرتی ہے وہ دوسرے جماعتوں کی تحریفیں نہیں کرتی اور جب وہ اپنے کارکنوں سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے جلسوں میں تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے کارکن کو ایڈریس کرتے ہوئے دیگر مختلف الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں اب بلاول صاحب نے وہاں پہ بھی گفتگو کی اور ہم نے کمیٹنگ میں بھی گفتگو کی آج بھی کریں گے کوئی اس میں ایسا ایسو نہیں ہے آچھا ٹھیک ہے اب الیکشن کی جو کے بات ہو رہی ہے بلکہ اس سے پہلے مجھے کوئی جواب دے دیں آپ کی اب سے تھوڑے دیو بات مزریاستم سے ملاقات بھی ہے اسی سلسلے کے حوالے سے تو یعنی کہ بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی آئندہ بھی آپ لوگ جو بھی کام کروانا ہوگا الیکشن سے پہلے پہلے کیا دھمکی دے کروائیں گے جلسوں میں کروائیں گے یا کابینہ میں کروائیں گے پارلیمان میں کروائیں گے یہ آپ کا نامناسب کمنٹ ہے کوئی دھمکی نہیں ہے ہم نے سوات والے جلسے سے پہلے میٹنگ کی اس میٹنگ میں کچھ باتیں تیہ ہو گئیں مزید کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے وقت لیا آج ہماری اس کی پھر میٹنگ ہے